اللہ الحمدللہ وکفار وسلام علی عباده اللہزین استفاد سبحان اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی اسراب عبدہی لیلن من المسجد الحرام إلى المسجد اقصر سبحان اللہ صدق اللہ مولانا اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہن نبیہ الامین ونحن علیہ سالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ اللہ کے فجر و کرم سے پردبی شریک کے ذلسے میں ایک بار پھر حاضری کی سعادت میسرہ رہی ہے اور سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھکشاں کا منظر ہے سعادات کرام جل وفیگن میں مشاعر کے عظام تشریف فرما ہے شریعت و طریقہ کے آخداب و مہتاب میں نے نام لینے سے اس لیے بریس کیا کہ مجھے دست اندرہ منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹی حضرات کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے مہدک بلے صلات و السلام کو ماہ رجب کی ستائیسیں شب کو آسمانوں پر بلا کر ان کی میزبانی برمائی اور یہ وہ عزاز یہ وہ افتخاب جو آقا کریم کا انتیاز ہے جس میں کوئی دوسرا شریف نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید میں تو بطور خاص مسجد اقصہ کا ذکر آیا ہے من المسجد الحرام من المسجد اقصہ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر جشیف لے گئے گا جنت و دوزف کا معاینہ فرمائے گا صدرہ پر جلبہ فرمائے گا ارش الہی پر متمکن گئے لا مقام کی سرحدوں میں داخل ہوگئے جمالِ علوریت کو بے ہیجاب دیکھا اور حسنِ یزدہ کو بے نقاب دیکھا تو یہ تو سب کچھ کہانیاں گھڑی ہوئی لگتی ہیں ورنہ سوچی ہے کہ اگر کوئی قافلہ گیا ہو زیارات کے لئے ایران اور ایراد کے لئے ہیں اور وہاں سے وہ واپس آئے اور اس میں سے کوئی ایک فرد آپ سے ملنے آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ جناب ذرا بتائیے آپ زیارات پر گئے تھے ذرا حالات بتائیے واقعات بتائیے ذرا کچھ اپنے تدربے اور مشاہدے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیجئے اور وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی ہم یہاں سے چلے تھے اور کوئٹہ پہنچے تھے اور کوئٹہ کے فنا ہوتل میں ہم پھیرے تھے اور ہمیں کوئی شاپنگ بھی کرنی تھی اور کوئٹہ کے فنا بادانہ گئے تھے اور کوئٹہ میں فنا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ حیران پریشان کبھی میں پوچھ رہا تھا زیارات کے حوالے سے بتاتے کہ مشرق گئے تھے امام روزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی وہ کربلہ مولا دیکھے تھی اور ناجح اشرف میں وہاں پر آپ سعادتیں سمیٹنے گئے تھے اور بغداد میں حضور غوظتاق کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا تھا امام عاظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں بھی کیا حاضری ہوئی تھی اس طرح وہاں کا بتاتے وہ گمبت کیسے ہیں وہ عمارت کیسے ہیں وہاں منظر کیسے ہیں زائرین کیسے ہیں عقیدت کیسے ہیں محبت کیسے ہیں منظر تو وہاں کا کھشنا چاہیے تھا یہ تو کوئٹہ کی باتیں بتا رہا ہے لگتا ہے کہ کوئٹہ سے آگے نہیں گیا تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ بات اگر اللہ بکا کی ہوتی بات اگر عرش الہی کی ہوتی بات اگر صدرت المتحہ کی ہوتی بات اگر آسمانوں کی منزلوں سے گزرنے کی ہوتی تو وہاں کا تذکرہ ہوتا بھئی وہ عظمت اور شان کے وہ چمکتے ہوئے نشان لیکن نہیں یہاں قرآن میں تو من المسجد الحرام الى المسجد افسا یہ ذکر ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ میراج تو بس مسجد افسا تک کوئی ہے آگے کی تو آپ نے کہانیاں تراشت نہیں ہیں میں ارز کروں گا بظاہر یہ بات بڑی معکوم اندر آتی ہے لیکن اس کو ایک گوسے ذاگی سے دیکھتی ہے اگر آقا قرآن ذکر فرماتے ہیں قرآن ذکر کرتا ویسے تو عادی کا ذکر ہے لیکن وہ اشارتا نہیں وہ کنایتا ہے وہ صراحتا نہیں ہے صراحتا ذکر مسجد افسا ہی کا ہے لیکن اگر صراحتا ذکر ہوتا آسمانوں کا یا لامہ کا یا عرش الہی کا یا صدرہ کا تو ظاہر ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ مان لیتے اور جو منکر ہیں وہ انکار کرتے درمیانہ ہی کوئی راستہ نہیں تھا ماننے والے مان لیتے کافر بشید منافق منکر انکار کر دیتے تصدیق کی کوئی صورت نہیں تھی کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں تو ہم بھی آسمانوں سے ہو کے آئے ہیں بتائیے وہاں کا موسم کیسا ہوئے منظر کیسا ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں عرش سے ہو کے آیا ہوں ہم بھی عرش سے ہو کے آئے ہیں بتائیے عرش الہی کیسا ہے اس کی شان و سوقت کیسا ہے کر روپر کیسا ہے تم تراب کیسا ہے آن بان کیسا ہے کیا کوئی کہہ سکتا تھا لیکن جب ذکر ہوا مسجد اقصہ کا تو کافروں نے گویا یہ کہا کہ معذرنا لیجئے مسلمانوں کے نبی وہ اپنے دام میں پس لے گئے اب پتہ چلے گا کہ واقعی ہو کے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں ان کا معذر اللہ یہ پول بھول جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو مزید اقصہ کا سفر کبھی کیا گیا بھئی وہ پرانا زمانہ تھا اگر کوئی تبیل سفر میں جاتا تھا تو دنیا کو خبر ہوتی تھی آج کئی کی طرح نہیں کہ پروسی عمرہ کر کے آ جائے پتہ نہیں چلا پتہ اس وقت چلا جب زمزمار پجورے آئے ہیں پرانے زمانے میں تبیل سفر کا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کئی کئی مہینے کئی کئی برس لگ جائے گئے تھے تو قاتلوں نے کہا کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے ہم جاتے ہیں انہوں نے مزید اقصہ کا سفر کبھی نہیں کیا اب آج کہتے ہیں ہم نے مزید اقصہ دیکھی ہیں تو ذرا بتاؤ مزید اقصہ کیسی ہے ہم تو دیکھتے آئے ہیں ہماری دیکھیں دیکھیں بتاؤ وہ عمارت کیسی ہے اس کا نمشہ کیسا ہے اس کے جاہو جلال کے کیتیت کیسی ہے اور اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے ہمیں بتاؤ پتا چلے کہ آپ اپنے قول میں کتنے سچے ہیں اور میرے آقا کریم نے جب ساری تفسیر ان کے سامنے رہ دی تو اب اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو صرف زندگی وجہ سے ہٹھر بھی کی وجہ سے یا تو دلوں پر مہن لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے حقیقتاً مانتے وہ بھی ہیں کہ آقا کریم یہ سفر کر کے آئے اور یہاں پر ایک اور پہلو کچھ لوگوں نے سوچا چھوڑا اور باتیں بنائیں کہ میراج تو خواب میں ہوئی تھی یارو اگر میں آپ سے کہوں کہ کل رات خواب میں میں امریکہ گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں میرے عزاز میں زیافت کی ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں سربرانہ نے مملکت کو بلائیا ہوا تھا اور میں ایزا چیف گیس وہاں پہ آموجود تھا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کادمی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ نے یہ خواب نہیں دیکھیں ظاہر ہے خواب کی بات کی انکار کی کیا جسٹیفکیشن ہوگی کیا جواز ہوتا کیا بہا نہ بنائیں کیا کوئی کہے رہے گی آپ آپ پہ اگر خواب میں انگیتہ ہو کے آئے ہیں تو ذرا بتائیے وائٹ ہاؤس کیسا تھا اس کا پروٹوکول کیسا تھا سیکیوریٹی کیسی کوئی پوچھے ظاہر نہیں اگر میں کہوں کہ میں خواب میں امیریکہ سے ہوں کے آئے وہ ٹرمپ کی زیادت پر تو کیا کوئی کہے گا بھی اپنا پاسپورٹ دکھائیے دیکھیں بیزا لگا ہے امریکہ کے امیگریشن کی سٹمپ دیکھیں ائرلائن پر ٹکٹ بھی کو ذرا دکھائیے کوئی نہیں کہے گا پتہ یہ چلار کہ خواب کی بات پر نہ اعتراض ہوتا ہے نہ اس کا انکار ہوتا ہے نہ اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے یارو یہ رب کائنات کہ میرے نبی کو یہ عظمت تطاپر بھائی حضرت دیکھ لیے تو صحیح کہ ہم انکر انکار کر رہے ہیں موتر اعتراض کر رہے ہیں اور وہ جو جثمن ہیں وہ آقا کریم پر انگشتوائی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں تھٹھا کر رہے ہیں لیکن ان کا تھٹھا کرنا ان کا مزاق بنانا ان کا باتیں بنانا ان کا انکار اور اعتراض اس بات کی دنیل ہے کہ میراج خواب میں نہیں ہوئی یہ جاکتے میں ہوئی یہ میرے آقا کی عظمت کا چمکتا ہوا نہیں حضرت محترم کافروں نے اور بھی نشانی امان دیا تصدیق کے اور بھی پہنے افتیار دیا ہاں جی آپ کہتے ہیں مزید اقصہ سے ہو کے آئے تو ہماری نے کافرے گئے ہیں ذرا ان کی بھوئے خیل خبر دیئے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ آگر یہ فرما دیتے کہ میں رات کو گیا تھا ستائیس وی شک تھی تو رات کے وقت تو کافرے پڑھاؤں نہیں ہوتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہرے کے کافرے والے کہیں سو رہے ہوئے میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی اگر یہ فرما دیتے کہوں یہ معقول جباک تھا کے نہیں اور ظاہرے کے پرانے زمانے میں کوئی باقاعدہ کوئی سڑک تو بنے نہیں بنی ہوئی تھی مزید حرام سے مزید اقصہ تھا تو جب بغیر سڑک کہ اس طرح چلنا ہو تو ظاہر ہے کہ راستہ ادھر ادھر تھوڑا بہت ڈیویئٹ ہو سکتا ہے لیکن نہیں آقا کریم نے کوئی عذر پیش نہیں کیا وہ اس لیے کہ بات تصدیم کی ہو رہی ہے فرمایا ہاں تم پڑا کافرے کو پوچھتے ہو ملا تھا مجھے مقام روحہ پر ملاقات ہوئی تھی ان کا ایک اونٹ گھوم ہو گیا تھا وہ کافرے والے وہ اونٹ کو تلاش کرنے تھے اونٹ کو تلاش کرنے گئے تو اونٹ جو اپنا اونٹ کھڑا تھا اس میں پانی برطن میں بھرا ہوا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کے وہ پانی اٹھا کے پیلی آتی اب وہ جب کافلہ واپس آئے تو ان سے پوچھنا کہ ان کے وہ پانی کا برطن خالی ان کو ملا تھا کے نہیں اور انہوں نے دوبارہ اس میں پانی بھرا تھا کے نہیں کافروں نے کہا ہاں بھئی یہ واقع بڑی نشانی بھی آپ یہ تو اس کی تصدیق کی جاستی ہے اچھا جانا دوسرے کافلے کے بارے میں بتائیے فرمایا ہاں وہ کافلہ بھی مجھے مقام زی طوا پر ملا تھا اور میرا جب برطن گزرا تو وہ اس میں سے ایک اونٹ وہ برطن کی حیرت سے وہ ڈر گیا بیدر گیا گھبرا گیا اور وہ جو ڈر کے بھاگا ہے تو اس پر دو بندے سوار تھے اب ان کو تو خیال نہیں تھا کہ اونٹ اچانک بھاگ پڑے گا تو وہ بے خیالی میں بیٹھے ہوئے تھے اونٹ کے گھبرانے کی وجہ سے وہ جناب اونٹ سے گر گئے اور دونوں بندے گر گئے ایک بندے کی ہاتھ کی ہڈی ٹوکی جب واپس آئے کافلہ پوچھتے انا فلا بندے کی ہاتھ کی ہڈی ٹوکی تھی کہ نہیں ٹوکی کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی نشانی دوسری نشانی ملی ہاں جی تیسرا کافلہ فرمایا کہ ہاں تیسرا کافلہ بھی ملا تھا وہ مقام بنو تنیب پر ملا تھا اور وہ اس کے آگے ایک بھولے رکھ گا اور اس اونٹ پر وہ دو بھوریاں وہ دھاری دار بھوریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ کل صبح تلوہ آفتاب کے وقت پہن جائے گا اب کافلوں کے ساتھ سی زہنے سوچا کہ یہاں پہ ہم ان کو ذرا کچھ تنگ کرنے کا مہانہ سوچ سکتے ہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں تلوہ آفتاب کے وقت پہن جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اجزے کوئی سی تائی کے پہنچے گا پھر پندرہ بھیکس منٹ گھنٹا آدھا گھنٹا دو گھنٹے آگے پیسے ہونا کوئی باتی نہیں لیکن اگر چند منٹ کا بھی فرق پڑ جائے گا تو ہمیں بہانہ مل جائے گا کہہنے کا کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے سچ نہیں ہونا تھا تو تلوہ آفتاب کے وقت تو نہیں پہنچا انہوں نے ایک سازش کی چکر چرائیا کچھ لوگوں کو بٹھا دیا مشرق کی طرف اور کہا کہ بھئی تم یہ دیکھو بس تمہارا کام یہ ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور مشرق کی طرف دیکھتے رہو اور جیسے ہی سورج کا کنارہ چمکے سورج تلو ہونا شروع کرے فورا نارا مارنا لوگ یہ سورج تلو ہو گئے اور کچھ لوگوں کو بٹھا دیا دوسری طرف جہاں سے کافلہ آنا تھا ان سے کہا کہ تمہارا کوئی کام نہیں بس نگاہیں جمائے رہو جیسے ہی کافلہ نظر آئے فورا اعلان کر دینا کافلہ آگیا تو ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا بھی آگے پیسے ہوگا ہمارا محسن ہو جائے گا اب اس ساجش کے تحت انہوں نے وہ ڈیوٹی سونتی ہیں ادھر لوگ سورج کے انتظار میں ہیں ادھر لوگ کافلے کے انتظار میں ہیں آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں جیسے ہی سورج کا کنارہ چمکتا ہے سورج تلو ہوتا ہے شہنشاہ خابر کی سواری آتی ہے وہ دیکھنے والے فورا نارا مارتے ہیں لو جی سورج نکل گیا اور ٹھیک اسی وقت کافلہ آتا ہے تو وہ بھورے رنگ کا اوٹ اس کے آگے سب سے آگے وہ بھورے رنگ کا اوٹ ہے اور اس پر دو بھاری دار گولیاں لگی ہوئی ہیں یارو کافلہ آرہا ہو طویل سفر کر کے آرہا ہو تو کوئی جانور کے آگے پیسے ہو جانا ہے یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پہلے کوئی جانور آگے تھا پھر کوئی اور جانور آگے ہو گیا ماشاءاللہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب گاڑیوں میں برات جاری ہوتی ہے تو ہر گاڑی کے والے کے خائش ہوتی ہے دولہ کی گاڑی کے پیسے میری گاڑی رکھ جائے اب آگے پیسے ہو رہے ہوتے ہیں تو یارو اسی طرح کافلہ چل رہا ہو تو اس میں کسی اور جانور کے آگے پیسے ہونے کا امکان بہت زیادہ لیکن چونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزبت و شان کے ڈنکے بجھا رہے تھے اس لیے وہی بھورا اوٹ آگے ہے اور اس پر وہ دو دھائری دار بھولیاں اسی طرح نوی ہیں اور ٹھیک قلوع آفتاب کے وقت وہاں پہ حاجی ہو جاتا ہے پتہ چلا کہ آقا کریم کی سجاکت کا اعلان تو خود کافروں کی زمان سے ہو گیا ادھر کہتے ہیں سورج مکن آیا ادھر کہتے ہیں کافر آگے حضرات محترم سفر میراج میں تو آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت کے قدم قدم پہ نشان چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں ذرا اپنی مجبوری کی وجہ سے جلدی جانا ہے تو اس لیے میں صرف ایک نصیحت کی بات کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا ویسے سومرو صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ صرف شکل دکھا کے بھی چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں میں نے کہا شکل تو میری میں بہت بہت دیکھ ہوئی ہے اور ویسے بھی ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر واقع دکھائی دی جاتی ہے تو نہیں چند باتیں ضرور ہونی شاہی ہیں اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ساڑھے گیارہ بھی بجا دیتے ہیں وہ لوگ تو بارہ بجا دیتے ہیں میں ساڑھے بجا دیتے ہیں حضرت محترم میں ملتان سے چلا یہاں آنا تھا اب ظاہر ہے کہ جب جب یہاں مجھے آنا تھا مجھے سوالی چاہتے ہیں فرض کیجئے کہ میری گاڑی خراب ہوئی میں نے سوچا چاہتے ہو کہ کوئی اور سوالی دوں تو پتہ ذرا کہ ٹرانس پوٹرز کی ہٹ آئی اب ٹرانس پوٹرز کی ہٹ آئی کوئی کوچ کوئی بس وغیرہ ملتی نہیں اور ان کی ہٹ آئی کی وجہ سے جناب لوگوں نے ٹیکسی ہائر کر دی اب سوالی کوئی ملنے لی اب میں پتہ آئی ادھر سے جناب فون کیا حضرت مغدوم سوئر حسن گلانی صاحب کو کہی حضرت معاف کیجے مجھے آنا تو تھا رجو شریف کے حضرت سے لیکن میں تو نہیں آسکتا سوالی کاری خراب ہو گئی سوالی ملنے نہیں تو کیا خیال ہے مغدوم صاحب یہ کہتے ہیں کہ تھی اچھا اگر آپ کو سوالی نہیں ملنے تو کوئی بات نہیں پیدل چل پڑی پہنچ آئیں گے میرا خیال ہے مغدوم صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اگر مغدوم زیادہ امر صاحب ہوتے تو شاید کہہ دیتے ہیں حضرت مکرم ظاہر ہے کہ ایک کا سفر میں بغیر سوالی کا نہیں کر سکتا تو اگر سوالی نہیں ملنے تو یہاں کہ منتظمین یہی کہتے ہیں کہ فکر کا عظم صاحب آپ نہیں آسکتے تو مجموری ہے پھر آپ دعا کی دیں اچھی طرح ہو جائے تو یہ کوئی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر جو ہے میں بغیر سوالی نہیں کر سکتا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا برراک کی سوالی بھیجی تھی اگر نہ بھیجتا تو یہ میراج کا سفر کیسے ہوتا کیا میرے آقا کریم میراج کے سفر کے لیے برراک کے محتاج تھے محبت سے کہنا اور چیخ ہے دلیل سے بات کرنا اور بات اچھا برراک جو ہے اس کی رفتار کا کچھ اندازہ تو ہوگا آپ برک بجلی کو کہتے ہیں اور برراک اس کی سپر لیٹی بگری ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے بجلی کی روشنی کی رفتار جب ہم سکول کالی میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت کلومیٹرز کی بات نہیں ہوتی تھی پرانے میروں کی بات بات کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لاکھ سکیاسی ہزار میر پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے ایک سیکنڈ کے اندر جو روشنی ہے جو بھٹی ہے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میر ایک سیکنڈ میں فاصلت ہے جب یہ برک کی رفتار ہے تو برراک تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے اس کی رفتار کا علم کیا ہوگا آقا کریں برراک پر سوار ہے مسجدِ حرام سے چلتے ہیں مسجدِ افسا کی طرف ستائیسی شب ہے چاند کی شمہ گل ہے رات کا وقت ہے دھوک نہیں ہے پرانا زمانہ ہے نیا زمانہ بھی ہوتا تو کونسی سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں لیکن پرانے زمانے میں تو بلکل نہیں تھی وہ بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے ان پر لائٹ بھی نہیں تھی اور برراک کی ہیڈ لائٹس بھی نہیں تھی اور تس اندھیرے میں کھپ اندھیرے میں آقا کریم برراک پر جا رہا ہے کوئی بس پر نہیں جا رہا ہے کوئی برراک پر جا رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس اندھیرے میں اس اندھیری رات میں اس رفتار سے جاتے ہوئے تھے میں نے سرف رنگ کا ٹیلا دیا تھا وہ ٹیلا بھی دیکھ لیا اس کا رنگ بھی دیکھ لیا حالانکہ ایسے میں تو آدمی کو اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے رنگ کا پتہ نہیں جلتا تھا فرماتے ہیں میں سرخ رنگ کے ٹیلے سے مجھرا اور اس پر بنی ہوئی قبر میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لی اس اندھیری رات میں وہ راق پر سوار آپ نے وہ پیلا بھی دیکھ لیا اس کا رنگ بھی دیکھ لیا اس پر بنی قبر بھی دیکھ لی اور قبر میں خڑی حسفی کو بھی دیکھ لی یارو میراج ایک موجزہ نہیں ہے یہ بے شمار موجزوں کا مجموعہ ہے یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ قبر کے اندر پڑی ہوئی حسفی کو دیکھ لیا لیکن بات کہاں خطر نہیں ہوئی آپ دیکھئے روایات لکھئے حکایات لکھئے حدیث دیکھئے کتابیں کھنگا لیے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ شب مراج سے پہلے آقا قریب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو سوال یہ ہے کہ چلیے دیکھ تو لیا قبر کے اندر کھڑے ہوا دیکھ لیا لیکن پہچانا کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان کے لیے تو کچھ تعریف چاہیے میرے ملاقات چاہیے آنا جانا چاہیے شناسائی چاہیے کچھ بھی نہیں اور کبھی پہچان لیا ایسے اندھیرے میں اس رفتار سے تو آدمی سگے بیٹے کو بھی نہیں پہچان پا تھا اچھا وہ کیا کر رہے تھے اپنے قبر کے اندر کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے چلے ایک لمحے کے لیے پرس کیا نماز پڑھ رہے تھے لیکن اگر آپ کوچ پہ جا رہے ہو تیز رفتاری سے کوچ جا رہی ہو اور آپ دیکھیں کوئی بندہ کھڑا ہے تو کیا آپ دیکھ کر یقین سے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے اس نے ہاتھ بندے میں ہوگا بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اب مجھے یہ بھی نہیں پتا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی پیٹا پر عمل کرتے تھے یارو کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کوئی کھڑا ہو راستے میں اور تیزی سے آج سڑھ بس پر گزر دائیں تو آپ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ رہے ہاتھ باندھے کھڑاؤ ممکن ہے عدب احترام میں کھڑاؤ ہاتھ چھوڑے کھڑاؤ ممکن ہے کسی خیال میں کھڑاؤ یہ تو آپ کبھی کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے جب آپ اس کی نیت کو رہتے ہوگا اگر آپ کے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا کہ آپ پڑے اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس اندھیرے میں وہ پیرا بھی لیکھ لیا اس کا رنگ بھی لیت لیا اس کا بڑی قبر بھی لیت لیت لی قبر کے در کھڑی ہستی کو بھی لیت لیا اس ہستی کو پہچان بھی لیا اور اس کا جہن بھی پڑھ لیا نیت بھی جانبی کے کیا کر رہے ہیں اب آپ وہاں سے گزر کر پہنچتے ہیں مسید اقصہ میں برعب سے اترتے ہیں مسید اقصہ کے اندر تشریف لے جانتے ہیں وہاں پر عجیب منظر ہے عالم بشریت کی عالم انسانیت کی عالم عادیت کی جو برگزیرہ تلیر حسنیاں ہیں مقدس تلیر حسنیاں ہیں آلہ تلیر حسنیاں ہیں وہ انبیاء و رسول وہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سب بستہ موجود ہیں سبحان اللہ اور ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرمائے تھے سبحان اللہ ابھی راستے میں دیکھا تھا آپ کے قبرے انگر میں کھڑے تھے اب آگے استقبال کے لیے موجود ہیں اچھا آقا کریم کیا آپ کسی بیل گاڑی گدھا گاڑی پہ آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نبی کریم تشریف نہیں جا رہے میں تو لیک ہو گیا مجھے استقبال کے لیے پہنچتا تھا انہوں نے جلدی سے کوئی پجیرو یا لیڈ پروزر ہائر کی ہو اور وہ بیل گاڑی کو اوورٹیک کرتے کوئے پہنگی ہو مسجد اقصامی استقبال کے لیے کیا ایسا ہوا ہوا آقا کریم کو براغ پر تشریف نہیں دارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے سے موجود ہیں یارو اگر براغ حضرت موسیٰ کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے آقا کریم کی رفتار کا علمہ تو آقا کریم کی رفتار اگر ایسی ہے تو ذرا سوچیا کہ پھر آقا کریم اس سفر مراج کے لیے براغ کے محتاج نہیں دے بلکہ یہ عزت افضائی کے لیے بھیڈا گیا ہے پروٹوکول کے لیے بھیڈا گیا ہے قدردانی کے لیے بھیڈا گیا ہے صدرہ یہ بھی فیصل کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انمر میں کیا کر رہے تھے حدیث کے الفاظ ہے قائم یسلی فی قبر رائے تو موسیٰ قائم یسلی فی قبر اپنے قبر کے اندر کھڑے اگر اس کا ترزمہ کی ادائے کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بھی صحیح ہے قبائی کی موسیٰ زبان کی نزاکت کی حوالے سے یہ درست ہے اس میں کوئی غلط ہی نہیں کوتا ہی نہیں خامی نہیں کمی نہیں لیکن اگر اس کا ایک اور ترزمہ کی ادائے جیسے آپ نے سنا ہوگا سنوالنبی نبی پانسی اللہ علیہ السلام پر درود میں دے سلاة و سلام تو قائم یسلی فی قبریں اگر اس کے ترزمہ کی ادائے کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے درود پڑھ رہے تھے تو قبائی کی موسیٰ یہ ترزمہ بھی درست ہے یہ بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں اب دونوں ترزمے صحیح ہیں تو ہم کس کو فوقیت دیں کس کو ترجیح دیں کس کو صحیح مانیں تو اس کا جواب تو خود حدیث میں موجود ہے قائم یسلی فی قبریں کھڑے نماز پڑھ رہے اگر کہیں کہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر ہے کہ جتنی دیر میں آقا کری مسجد اقصہ پہنچے اتنی دیر میں چونکہ کھڑے ہیں ابھی رکو بھی ہونا ہے سجدہ بھی ہونا ہے اگر تحیات کا مرحلہ کی ہے اتنی دیر میں نماز تو مکمل نہیں ہو سکتا چونکہ اتنی دیر میں نماز نہیں ہو سکتی تھی مکمل اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قبر میں کھڑے نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ آقا کریم کی سوالی گزرتے ہوئے دیکھی تو وہ کھڑے ہو کر سرکار کے بار کا ہمیں درود کا تحفہ پیشت ہے یا رو اگر کسی کے ذہن میں آئے گا یا یہ سنی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں سوفی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں ہر جگہ یہ کوئی درود و سلام کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں بھئی ہم بچپن سے ترجمہ سنتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اب یہ قادم صاحب سوشان چھوڑ رہے ہیں یہ درود پڑھ رہے تھے یہ فساد پھلانے والے ہیں یہ انتشار پڑھا کرنے والے ہیں یہ اختلافی موضوعات کو خواہ دینے والے ہیں دیکھئے خامقہ ہر جگہ درود و سلام کو گھسٹ دیتے ترو یار ہم فساد نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں وہ ہی مان لیتے ہیں ہم مان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انبر میں نماز ہی پڑھ رہے تھے مان لیا لیکن ظاہر ہے کہ اتنی در میں نماز کو مکمل نہیں ہو سکتی تھی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آقا قریب کی سواری گزرتے ہوئے دیکھی تو وہ نماز کو چھوڑ کر میرے آقا قریب کے استقبال کے لیے مزید افسہ پہنگ دے گا یارو اگر قریب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القد نبی تمہارے اور میرے نبی کا اتنا احترام کرے کہ ان کے استقبال کے لیے اللہ کی نماز چھوڑ کے پہنچ جائے تو یارو صرف سوچو ایک غلام کو ایک امتی کو اپنے نبی کا کتنا احترام کرنے یارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خلافہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یارو یہ میراج میرے آقا قریب کا افتخار ہے امتیاز کے سلکار کی خصوصیت ہے اس میں کوئی دوسرا نبی بھی شریک نہیں اس انداز سے کسی کو میراج پہ ہوئی جس کی بھی میراج ہے وہ اس کے حضریں ہس پہ آئی اس کی اپنی شان کے لائے رہے ہیں آقا قریب کا کرم دیکھتی ہے سلکار نے اس سفرے میراج میں اپنے غلاموں کو بھی فراموش نہیں فرمائے بلکہ ہمارے لئے بھی میراج کی ایک صورت اروج اور بلندی کا ایک انداز ہمارے لئے بھی تحفہ میراج کی صورت میں لے کے آئے ہیں السلاة و میراج موسیٰ علیہ السلام نماز مومنوں کی میراج اچھا یہاں پر ایک اور بات آئی چلیئے وہ بھی لگی اگر کسی شخص کو پرائیم میسٹر کی طرف سے یا پریزننٹ کی طرف سے انویٹیشن ملے ملاقات کر کدی اتنے پناہ دن اتنے بچکر اتنے منٹ پر آپ ملاقات کر لیے تو ظاہر ہے کہ آپ بڑے کرروفر سے شان و شوقت سے جائیں گے ملاقات کرنے کے لئے اب وہاں مقررہ وہاں پر جو آپ کو بتایا گیا تھا آپ گئے ملاقات ہو گئے ہیں آپ واپس آگئے ہیں کچھ دیروں کے بعد آپ کا جی چاہتے جرہ میں ایک پھر اپھر لگائے ہیں وہی لیٹر جو آپ کو پہلے آئے تھا وہ لے کے پھر پہنچے ہیں اب آپ کو رو گیا گیا کہ نہیں جی ملاقات نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے جناب یہ اس وقت آپ کو بلایا تھا آپ کو دعوت دی تھی ٹائم فکس تھا آپ کی ڈیٹ فکس تھی آپ سے اپوائنٹ فکس تھی تو آپ کی ملاقات ہو گئی لیکن اب پرائیمٹی صاحب اتنے فارغ تو نہیں ہے کہ آپ جب بھی چاہے نہ اٹھا کے چلے اور ملاقات کریں پھر کبھی اگر آپ کو کوئی اپوائنٹ ملیں تو آ جائیے گا پھر ملاقات ہو جائے گی بات ٹھیک ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مراج پر بلایا ہے بے شخص یہ عزت افضائی ہے قدردانی ہم خود بلایا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے بلایا آقا کریم کشیف لے گئے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے سرکار اپنی مرضی سے بھی آ جا سکتے ہیں سرکار اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں یا نہیں کیا بات اچھا یہ مراج مسجد اقصہ پر جانے کا نام نہیں ہے آسمانوں سے گزرنے کا نام نہیں ہے صدرہ تک پہنچنے کا نام نہیں ہے میراج تو اصل میں رب کی بارگاہ میں اتنے قریب ہونے کا نام ہے جو کسی اور کا نصیب نہیں ہے اللہ اللہ وہ قابع قوسین اور عطلہ کا مقام کمال قرب علویت یہ ہے میراج آقا کریم جب وہاں سے واپس آتے ہیں راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں چونکہ پہلے وہ تقاضہ کر چکے ہیں رب کائرات کے دیدار کا اور جواب انکار میں تھا تو علماء نے مرمایا کہ وہ آقا کریم کی نگاہوں میں سرکار کی آنکھوں میں علوہیت کے جلبے دیت کر شاہد کام ہو رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ سرکار تحفہ کیا ملا میراج کا فرمایا نمازیں کتنی پچاس پچاس نمازیں سرکار کرم فرمایا اپنی امت کے حال پر مجھے بڑا چذربہ ہے امت ہو رہا ہے آپ مہربانی کریں ذرا بخشش کرائیں ذرا کم کرائیں ذرا ریلیکسشن جلوائیں آقا کریم ہی واپس آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر حضرت موسیٰ فرمایا پوچھتے ہیں مونس نہیں اب کتنے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں جی اب پینتالیس رہے ہیں کہ پینتالیس بھی بہت سرکار کرم بھی نہیں اپنے امت کے حال پر آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم پھر تشریف لے جاتے ہیں پھر چالیس پھر پینتیس پھر تیس پھر پچیس پھر بیس پھر پندرہ پھر دس پھر پانچ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ آقا کریم فرمائے ایک پیرہ اور لوگاں یہ پھرنٹا ختم ہی کریں کہ نوازے کو مازے نہیں کرتے لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ آپ مجھے اپنے رب سے حیاء کرتے ہیں حضرت مکرم رب کائنات نے تو دعوت دے کے ایک بار بلائیتا تھا اور نو پیرے میں نے آقا کریم اپنی مرضی سے لگاتے ہیں اور دس بھی دفعہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی دلکت نہیں تھی مجبوری نہیں تھی اور تو آقا کریم نے خود گریز فرمایا حضرت مکرم کے نماز تحفہ میراج ہے نماز کو میراج مکرم ہے مشکت تو زیادہ حجم ہے دشواری زیادہ روزے میں اور دل زیادہ بھٹا جاتا ہے زکاة دیتے ہیں اور جناب یہ نماز کو میراج کرتے ہیں یہ کیا بات بہت ہے دیکھئے ماشاءاللہ آپ رجوع شریف کے جلسوں میں ایک متدس سے حاضری دیتے ہوں گے کبھی کسی خطیب نے مقرر نے عالم نوائز نہیں کبھی کہا کہ جناب میراج کے سفر میں آقا کریم بہت تک گئے تھے بڑا مشکل سفر چاہتا پسینے پسینے ہو گئے تھے کبھی کہا کسی تھے نہیں پتہ تلہ کہ میراج میں کوئی مشکت کا تو ذکر نہیں دی پھر یہ کہنا کہ حج میں مشکل زیادہ ہے اور روزے میں مشکل زیادہ ہے اس کا کیا سوال ہے بات دراصل یہ ہے کہ جیسے میں نے عرص کیا کہ نماز اصل میں آسمانوں سے گزرنے یا مجلع اقصہ سے گزرنے کا نام نہیں یہ تو اللہ سے انتہائی قریب ہونے کا نام ہے کمال قرب علوہیت کا نام میراج ہے اگر یہ بات جہن میں ہو تو آقا کریم کا فرمان بلپل واضح ہے سرکار فرماتے ہیں اے میرے قنام و یادت کو بندہ اپنے رم سے جتنا قریب نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا یہ تمہاری میراج ہے اگر آپ سے کسی کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم سے ذرا قریب ہونے کا موقع ملے گی تو کیا اس کو آپ سکپ یڑ سکتے ہیں ایوائیڈ کر سکتے ہیں کیا اس سے وہ نظر انداز کر سکتے ہیں سوالی بھی پیدا ہوتا ہے وہ ہر ممکن کوشش ہوگی کیونکہ کسی طرح اپرچنیٹی کو اس موقع کو آپ اویل کرنے اس سے پائدہ اٹھائیں یارو کسی صاحبیں اتدار و اختیار سے اگر پرپر کا موقع ملے ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے ہم اپنے دیگر مسرفیات کو ترک کر دیتے ہیں اہم معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس ملاقات سے مو نہیں موڑتے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ سے انتہائی قریب ہونے کا موقع ہے وہ جو خالفِ قائدات ہے وہ جو قادرِ ملتق ہے جو چاہے سو کرے اس کی بارگرہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے تو آپ اس سے قریب ہونے کا موقع کیوں پراملش کر دیتے ہیں اس کی طرف سے گلاوہ بھی ہوتا ہے سنی ان سنی کر دیتے ہیں مجلس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے دیکھئی اندیکھی کر دیتے ہیں بات تو یارو یقین کی ہے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جلوہ فگر ہے ایک صحابیہ حاضر ہے عرض کرتی ہیں آقا دعا کی دے مجھے مرگی کی تطلیق ہے اللہ مجھے اس مرز سے نجات نہیں دیتا سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر چاہو تو ایک اور صورت بھی ایک اور سوضہ ہو سکتا ہے عرض کی وہ کیا فرمایا کہ اگر چاہو تو مرگی کا مرز تو دور نہ ہو لیکن اللہ کے میں جنت عطا فرماتے ہیں اس کے بردے عرض کرتے ہیں آقا میں اب تک تو مرگی کا مرز بغیر کسی عجرت کے برداشت کرتے لیے اور آج اگر مجھے اس کے بردے جنت مل رہی ہے یہ تو بڑا سستہ سوضہ ہے میں راضی ہوں اس سوضے پہ مجھے جنت عطا فرماتے ہیں آقا کریم نے رب کی بارگاہ ہمیں جھولی پھیلائی اور پھر وہی صحابیہ کو کچھ خبیتہ فرمائی ہے کہ اللہ نے جنت تمہیں مارے نام کر دی تمہیں جنتی بناتے ہیں وہ صحابیہ سجدہ تشکر بجالاتی ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں اظہاریں تشکر کرتی ہیں اور چلتے ہوئے پھر رکھتی ہیں کہتی ہیں سرکات ایک کرم آت رکھتی ہیں فرمایا وہ کہ عرض کی کہ آقا جب میں مرگی کی تکلیف میں ہوتی ہوں دورہ پڑھتا ہے تو آقا پھر اس میں اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے تو بسا اوقات سطر کھل جاتا ہے بے پردگی ہوتی ہے بے ہجابی ہوتی ہے تو رب سے ذرا یہ بھی منوا دیجئے کہ مرگی کے مرش پہ تمہیں راضی ہوں کہ اس کے بتے جنت مل رہی ہیں لیکن آئندہ میری رب کائنات میری حیاء کا پردہ رکھے بے ہجابی بے پردگی سے بچا لی آقا کریم نے دعا فرمائی اور اسے خوشکمری عطا فرمائی کہ آئندہ رب کائنات تمہیں اس رسوائی سے بچائے گا اور تم بے پردہ بے نہیں ہوگی تمہارا سطر نہیں کھلے اچھا یہاں ایک دفعہ میں یہ حدیث سنا رہا تھا ایک صاحب نے شکتہ کھل کیا نہ کہیں دیکھئے بس یہی بات ہوتی اگر بات ہوتی مرگی کے مرش سے نجات کی تو وہ تو یہی پتہ چل جاتا مرش دور ہوا یا نہیں ہوا جنت تو تب ملے گی جب ملے گی ظاہر ہے کہ غصہ جلانے والی بات میں نے کہا اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ آقا کریم نے صرف یہ مرگی کا مرش کیونکہ دور نہیں کر سکتے تھے اسی یہ ماذا اللہ بہانہ بنایا کہ نجاتی آپ بتائیں کہ کیوں مرگی کا مرش تو نہیں دور کر دیا میں نے کہا کہ بہانہ نہیں بنایا اس کا ثبوت تو اسی حدیث کے اندر موجود ہے اچھا وہ بڑے حیران ہوئے کہہ رہا ہے وہ کیسے میں نے کہا کہ جنت تو جب ملے گی تب ملے گی لیکن آئندہ جب مرگی کے دورے کی کیفیت میں بھی وہ بے ہجابی نہیں ہوتی بے پردگی نہیں ہوتی تو پتہ چل گیا کہ یہ دعا قبول ہو گئی تو جب دوسری دعا قبول ہو گئی تو پھر پہلی دعا قبول ہونے میں کیا رہا ہو گئی یہ تو ثبوت ہے اس چیز کا اب آقا کریم پردہ فرما گئے اپنے مزار میں جنبہ بکن ہوئی اب صحابہ کریم آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد جب کبھی اس صحابیہ کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بتاتی تھے کہ اگر کسی نے دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس اللہ کی مندی کو دیکھتے ہیں یا رو بات تو یقین کی ہے کیا ان صحابیہ کے پاس تو جنت کٹی کٹ چا کیا فرشتوں نے کوئی آسمانوں سے کوئی سندھ آکے لیتی کہ جنتی ہے کیا بھی اور ایسی نشانی کیوں کے پاس کچھ بھی نہیں پر آقا کریم کے فرمان ہی کو تھا اس فرمان پر یقین کا عالم یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو جنتی دیکھنا ہو چلتا پھرتا اس صحابیہ کو دیکھنے اب ہمارے سامنے بھی سرکار کا فرمان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومنوں کی میراج ہے تو اگر ہمیں یقین ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم میراج کو کیسے چھوٹ سکتے ہیں اگر ہمیں یقین ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے تو یارو کسی اور طریقے سے کسی شارٹ کٹ سے اگر تم جنت کے دروازے تک پہن بھی جاؤ تو اگر کنجی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو کیا کروں گا اس لیے اگر رجو شریف کے اس آخری مجلس میں تم یہ اہد کر لو مجھ سے نہیں بڑا آسان ہے میں آپ سے ہاتھ پھانوں گا اور جناب بڑے اپنی دل کو تسکین دوں دفنی پیٹ میں نے لوگوں سے وعدہ لیا مجھ سے وعدہ نہ کرو اپنے آپ سے وعدہ کرو کہتا لیمکان انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں جوڑا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور اس تحفہ میراج سے استخدادے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعو مجھے فرمایا ہے کہ میں دعا بھی کروں گا اور اس دعا کے حوالے سے مجھے باقاعدہ تحریر بھی اتا فرمائی ہے بہرحالان صرف رب کے بارکر میں جھولی پھیلاتیں اللہ موصلے علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ سجدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلیم ربنا تنا فی دنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا آقا بندار میرے مولا اس مبارک و مورانی محفظ میں حاضر کو قبول فرما تیرے بندے تیری بارکاہ میں سوالی ہیں چھولیاں پڑھتے تھے گوھری پراتے تھے کچھ تیرے بندے بیمار ہیں کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں بیماریوں کو ان کے کھروں سے دور دفع فرما دے پتہ نہیں آپ کو معلوم تو ہوگا کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشید حضرت قبلہ مقدوم سید وضاحت حسین گلانی دامت برکاتل اللہ علیہ وہ کئی ماہ سے بہت شدید علیہ اور لاہور میں مسلسل ہسپتال میں اور بیماری کی نویت بھی بڑی سخت ہے درب کی بارکاہ ہمیں انتجا کریں رب قائمات حضرت مقدوم صاحب کا ذلی عاطفت دراز فرمائیں ان کے وجود کی نعمت تو ہمارے لیے تعدیر باقی رکھیں اور ان کو شفای قاملات آتا فرمائیں شفای آجلات آتا فرمائیں مولا اب آنے والا وقت پھر آزمائش کا وقت آ رہا ہے پھر الیکشن کا وقت آ رہا ہے پھر ایک کڑا اور سخت وقت آ رہا ہے تو مولا آپ کے کرم سے اپنے فن سے ہمارے جو ممدو ہیں جو ما شاء اللہ آپ حضرات کے بھی کرم فرما ہیں مقدوم سید افتخار سنگلانی اور سمیہ سنگلانی ان شخصیات کے لیے بھی دعا کریں رب کائنات سرک روی نصیب فرمائے کامیابیاں اطا فرمائے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم سب پر خوش آدھا فرمائے میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب بے اولاد خوش نصیب جندگی والے بیٹی اطا فرمائے نیک صالح فرزند اطا فرمائے اپنے کرم سے اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں لکھا دیں اور اولاد کے دکھ سے بچا لیں میرے مولا مربت سے بچا لیں تنگ دستی سے بچا لیں اپنے سیوا کسی کے محتاجی سے بچا لیں میرے مولا ہمارے پشلے گناہوں کو معاف کر دیں اور آئندہ گناہوں سے محسن فرمائے لیں اپنے سجدوں کی دست سے دیں اپنی عبادت کا سوق دیں آمین 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 یا رب العالمین آپ جانتے ہیں کہ بہت جاندار خطاب ہونے والے ماشاءاللہ محمد شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ تو